اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں ہوں نوشیروان اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی صحیح چودری ساتھ سر کیسے میں جاتا ہے سر کل جہاں پہ بات حتم کی تھی مازے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے عمران ہن کی انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ میں پرفارمنس ہاں وہ کہتے ہیں نا انیٹی ٹو کا ورلڈ کپ کیت کلایا تھا ہم نے کل کہا تھا کہ یار اس کی کارکر دی کوئی خاص نہیں تو نوک جات نے تفصیل تھوڑی بتا دی جائے تو جنا پہلا میچ ہوگا تھا ویسٹ انڈیس کے اخلاف باقتن ہار گیا تھا اور مران خان صاحب کھلے نہیں دی اس میں دوسرا میچ زمباوے سے جیت گیا تھا اس میں بہترین کارکردگی تھی عمر سے ہل کی سینچڈی ماری دی اس میں تو جیت گیا تھا باقتن لیکن عمران خان صاحب کہیں نظر نہیں دی آرے اس میں میچ کھلنا تھا لیکن کوئی کارکردگی ایسی نہیں ٹھیک ہے تیسرا میچ انگلینڈ سے تھا اور مران خان صاحب کھلے نہیں دی میچ سیونٹی فور میں پوری ٹیم اوٹ ہوگی تھی تو پوری طرح ہارے تھے اور چوتھا میچ جو انڈیا سے تھا اس میں بھائی صاحب کا صفر تھا باقتن ہار گیا تھا پھر ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ تھا اس میں مران خان صاحب نے کوئی سکور کیا تھا پہلی دفعہ کافی زیادہ دس ہوئی 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 اتنا زیادہ ٹھیک ہے نا اور پھر نا پھر آسٹیلیا کا اور پاکستان کا میک تھا اس میں مران خان صاحب نے شیکنڈ بیسٹ سکور کیا تھا ساتھ پہلی دس تھا پہلی دس تھا پہلی دس تھا پہلی دس تھا سیونٹکہ کے خلاف مران خان صاحب کا سکور تھا زیرو اوکی اور سیمی فائنل میں نائنٹی تھری والس پہ انہوں نے فورٹی فورٹی فائیب اتنے پر سکور کیا تھا ٹھیک ہو گیا اور آٹھ کی آبریج کر کے چلے گئے تھے پچھلے جو ہے نا وہ اگر انزمان نہ ہوتا تو کیا تھے اور پھر انگلین کے خلاف آخری جو مائچ تھا فائنل اس میں انہوں نے سیبنڈی ٹو کیا تھا اور دیکھ لیں اور بالنگ کے لیے یہ پوری طرف اٹھنی تھے تو بس ایسی افتری کارکتگی وہی افتری کارکتگی تھی جو ان کے پاس ٹیم تھی جیسے لوگ تھے جیسے وہ سیچری میں نے ہمارسو ہیل کی بات کی ہے اور کئیوں نے سیچری اکیوی تھی ان میں تو اب دن کے پاس ٹیم بھی نہیں ہے ایسیو یہ ہے کہ اس وقت ٹیم نے میچ جتوایا تھا کپتان کا کوئی اتنا نہیں تھا بلکہ کپتان سال نے دیکھ بندے کو بہار تھا اس کو اکتو جا کھیل وہ کہتا میں کی کھیل ایک ہمارے ویور ہیں سبسکرائبر ہیں محمود دار کون نے صرف گنوائی میں ہے کہ پاکستان صرف کرکٹ نہیں کیلتا ہاکی بھی کیلتا ہے اور ہاکی میں پاکستان کیا پاکستان یار کومی ٹھیل ہاکی ہے نا ہاکی میں بلڈ کپ کتنے جیتے ہیں چار بلڈ کپ چار بلڈ کپ جیتے ہیں وہ ایشیا کے اولمپک جیتے ہیں پھر پر ٹیمپین سٹاف ہی ہوتی تھی کئی ٹورنمنٹ ہے نا اس کے ہاکی کے وہ شروع ہی پاکستان نے کیلتے ہیں چیمپین ٹرافی وغیرہ وغیرہ اور پہلے کچھ اور نام ٹویل چیمپین ٹرافی اس طرح سے نام بدلتے ہیں مختلف ازلان شاہ کپ جیتے ہوئے انہوں نے اس وقت جب یہ پاکستان کی ٹیم ارود پہ تھی نا آپ یکین نہیں کریں گے کہ لوگ یہ دیکھنے کے لیے ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھتے تھے کہ پاکستان جیتے گا جہارے گا اور اس وقت ریڈیو پہ بیڑی کمینٹری آتی ہوتی تھی ریڈیو پہ کمینٹری اس لیے سنتے تھے کہ پاکستان جیتے گا جہار نے جب میچ فرس کورو چھے بجے میچ کتم ہوا اور اس سی منٹ جا کچھ ٹائن کے بعد ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تو بندہ دلی میں بیٹھ کے سن رہا ہے ریڈیو پہ کمینٹری دوسرا بندہ جو پوچھتا تھا نا وہ صرف یہ پوچھتا تھا کنے کالنا تھے جیتے نے وہ یہ ٹیم تھے دوسرا بندہ جو تھے تو فاتے انڈیا اس کو کہتے ہیں تو یہ اسی لیے جیتے تھے نا اپنا پہلا لیکشن جان بھی گ تھا وہ اب پھر انکو بھی ہم کچھ نہ کچھ دیں انکو تو برا حال ہے نا پیسے جو کرکٹ والوں کا ویج ہے نا یہ بھی برای حال ہوتا تھا انکو بھی پیسے بوسیدنے نہیں ملتے ہوتے تھے یہ دیپارٹمنٹس میں کہلتے تھے بینک سے وابڑا سے یہ وہ سوال میں ستر میں گریڈ بان ٹو کے افتر افتر رکھا کے لے لکھو وہ بیک جاب نہیں کرنی پڑتی تھی جانا نہیں پڑتا تھا لیکن وہ پھلکٹین پہ رہتے تنخواہش نگا ملتی تھی تو وہ تو اب ہوا ہے جو کمرشل کمرشل جو پوری تیرا فول ٹھیک ہے یہ جو لیگز شروع ہی ہیں نا ملکل ٹھیک ہو دوسرا اہم معاملہ آج کا مریم نباز کا وزیرہ باد میں ریلی پنجابی میں خطاب آوردوس کہے تھے جب انہوں نے کہا تھے پھلکٹاپ ڈسکے میں ڈسکے والا اس کے فوراں پڑ بھی آپ کی جو ہیں آنٹی آنٹی آنٹی个 پنجابی کارڈ کھیل رہی بڑی اب انہوں نے آج اس لیے کہا میں پنجاب کی ہوں تو پنجاب کی بات نہیں کروں گی یہ پنجابی کارڈ کہ انہوں نے پچھلے جلسے میں یہ کہا تھا کہ پنجاب کھڑا ہو گیا ہے اور جب پنجاب کھڑا ہو جاتا ہے تو سیلیکٹرز کھڑے نہیں ہوتے ہیں یہ بات انہوں نے کی تھی تو اب انہوں نے آج جو بات کی ہے آج بھی انہوں نے کہا کہ آپ خواہر ہو رہا ہے اور جو سیلیکٹرز ہیں وہ خجل خراب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا خجل کی بجائے وہ کچھوٹ لفظ استعمال شہد کرنا چاہ رہے تھے وہ خوار کے ساتھ جو اب دن میں بولا جاتا ہے وہ دیکھ لینا نا کیا ہوتا ہے گرامر بکے تھوڑی بہت سیکھ لینا یار ٹھیک ہے نا آپ لوگ کو بتایا ہے خوار کے ساتھ کیا کہتا ہے کہ ایسے خوار کر رہی ہے اور یہ ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بی بی ہیں وہ دلیرہ اور ان کی جماعت میں طاقت پکڑی رہا ہے لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ وہ بی بی کر رہی ہے اس کی دلیری جہاں دلیری کو پسند کرتے ہیں پنجاب کے لوگ خاص طور پر بلکہ پورے پاکتان میں جو دلیر لیڈر ہوتا ہے اس سے لوگوں کی محبت اور توکھار بڑھ جاتی ہے تو ان کے جو بڑین کاٹیاں چاٹیاں ڈالی ہیں انہوں نے ان کی پتنگوں پہ یار ٹھیک ہے نا وہ دور اتنی پکی ہے مریم کی وہ نہیں کٹ پا رہے بلکہ ان کی پتنگیں کٹتی جاری ہیں چینل کے لیکشن میں دیکھو نا ذرا سینلیٹ کے لیکشن میں کیا ہو رہا ہے چینلیٹ سے یاد ہے اس چینلیٹ کے ٹکٹوں پہ پی ٹی ٹی اے میں تو رولا بنایا ہے نون لگ میں بھی کوئی اترازات کچھ اختلاف آتے ہیں کیا کیا سروع آزم دی ترڈر کے نام پہ اختلاف ہے راجہ زفر الحق یار میرا میری بات تو بات سنو لی یار بات سنو لی راجہ زفر حقوں کو چھوکتے ہیں میری بات تو کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو آپ نے اگر بحث کرنی ہے تو بھائی پھر بحث کر لیتے ہیں ایک نام سامنے رکھ لیں لیسٹیٹ تمہیں بتا دے تم کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ جو خبریں چل رہی ہیں نا ٹھیک ہے پی ٹی اے کتے گین ان خبریں ہیں وہ ان کی ٹویٹ کر رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آمر لیاقت نے ٹویٹ کر دیا ہے حتیٰ کہ آمر لیاقت یاسے بندے نے ٹویٹ کر دیا ہے یا میں انہوں نے بہت دیا عبدال شکور شاد ان کا ہے انہوں نے کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ان کا کوئی ٹویٹ تو دکھائیں مجھے میری بات سن لے نا ٹھیک ہے نا جو راجہ زفرل صاحب ہیں جی جی ان سے میرے سامنے بندے کی باپ پیئے جی جی انہوں نے کہا جی میں آئیتے دو میلے پہلوں کہہ دے تا سی میں ہونڈری ٹیئر ہو جانا ہاں عملی سیاست تو میں پارٹی دے ورک کرنے تو عورتیں کام کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے ٹیئر میر بھی ہے نا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نا نون لیگ کے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ میں مجھ سے یہ سیاست پارلیمنٹ کی نہیں ہو رہی اب آزم وزیر تارڈ کی بات کر رہے ہیں ہاں ان کے ان پر تحفظات ہیں بھائی تحفظات اس پہ ہوتے ہیں جس کا اکمت تبادل ہوں آزم وزیر تارڈ آپ بھی بلے ہوئے ہیں ان کو جتنا باہر سے خوبصورت ہے نا بندہ وہ دلکل لیکن اتنا بھی اندر سے بھی ہے ایک دفعہ وہ سیکری تھے آئی کھڑ باہر کے تو میرے سامنے ایک بہت بڑی کلاتھ کپڑوں کی نا فرم بہت بڑی باکتان کی ہے امپورٹر ہیں بہت بڑے ان کی طرف سے وہ وہ لے کے اوتا بندہ اس کے بھی دوست ہیں نا وہ جو پنجابی جٹ چڑے سواری ابرار لگ ابرار لگ کے بھی دوست ہیں نا ٹھیک ہے اس طرف سے اس سلکے میں ان کو اٹھنا بیٹھنا دا تو ان کو آئی تھی آفر کہ یہ آر تھاڈے باہر کے موڈلنگ کر دے اچھا جی مجھے بتا جال گیا میں نے خبر چاہتی اب دوسرے دن آزم زیرتارت ساں مجھے ڈوڑ رہے ہیں انہیں کہ تو خبر لاتی خبر ہونا اور گا لگیا یار تو خبر لاتی آپ نے دیگل سے ہاں وہ پڑا تڑے باز آدمی ہے اور مریم شباہ شریف حمزہ اور بڑے میاں صاحب سب کا چہتہ ہے وہ ایک کا نہیں ہے وہ پورے سب کا چہتہ ہے ٹھیک ہے اور اگر بڑے میاں صاحب نے ان کو کیا ہو تو کیا وہ جو غلامی گروپ ہوتے ہیں نا انہیں کہ نولی کے لوگ ہیں لیکن مخالف گروپ میں بیش اپی ہو جاتے ہیں نا کیا کسی کی جرت ہے کہ کینج نے اتلا رہا نہیں ہاں ہاں کل بھی ہم نے کل بھی کل بات دوسری بات یہ وہ اتنے چہتے ہیں پورے پاکستان میں ایک ہی سینٹ کا کینڈیٹ ہے جس کا کورنگ کینڈیٹ نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا نہیں پتا ٹھیک ہے جو آزم زیرت تارد ہے اس کا ٹیکنو کریٹس کی سیٹ پہ پنجاب سے لیکن لڑ رہے ہیں اور اس کا کورنگ کینڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ روڑا ہی مکاو یار آپ سے نہیں کوئی نہیں آپ سے نہیں کوئی نہیں دوسری بلکہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں سے لائے نہیں لیتے کیونکہ وہ ان کے پی ٹی اے کا روڑا بڑا ہوا ہے ان کا کتنے ٹویٹ سامنے ہیں جنہاں وہ اصل مسئلہ بتا کیا ہے وہ آج آپ کے وزیریادن لے آپ کا وزیریادن ہے وہ میں کہہوں گا اس کو ٹھیک ہے میان شباسج بھی میرے وزیراللی میرے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں میں پیراچیٹر کو نہیں دوں گا ٹھیک ہے نا علی زفر صاحب ابھی سال بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا وہ ایسن زفر صاحب لائک بلدہ لائک بلدہ لیکن وہ ہم کو پیراچیٹر دی ہے ہم نے پیراچیٹر دی ہے سانیا نشتر ہمارے بانیاں میں سے عبدالرہ نشتر صاحب ان کی کوتی وہ کچھ سیاسی برک کر رہے ہم کو کیا دی ہے دوست محمد میسود صاحب کی کل بات کی تھی ہم نے ہنجی وہ جن کو وہاں شہرہ سورے کرواتے تھے نائنٹی میں ہنجی لیکن اس وقت بڑا پکومنڈا ہوں تھا سی عمران خان عمر سے زیادہ ہوگی سی ریٹر مرد تکریب ریٹر ہوگی ہنجی انتالیک سال تھی عمر سے وہ بڑی سائرہ سنگر آتا تھا چپی چپی پہنے آکے شکارشکور بھی کھل لیتے تھے سارا کچھ کام ہے اور ان کے جو اپنے اپنے ویلاگ میں ہم نے ایک طرح سے میم بریکسی کی دی کبر کہ انہ نے بالچال لگوایا انہیں رائٹ انہیں لیفٹ ہم نے ریپورٹ بتا دیا تھا کہ یہاں سے جہاں تک وہ ڈاکٹر حمانیو محمد صاحب جن کو پیمز کا جیرمین بھی لگا دیا بورٹ کا وہ پیرا شیٹر نہیں ہے وہ کانتے ہیں نہیں اتنی مینت نہیں اور آپ کے حفیظ شیخ صاحب وہ پیرا شیٹر نہیں ہے وہ تو پی ٹی آئی یہ جو ہے نا بندی جن کی بات کر رہا ہوں میں علی علی زفر کے علاوہ یہ تو پی ٹی آئی کے اپنی عدی رکن بھی نہیں رہے کبھی صحیح بات کر اور مجیب اللہ خٹک کے پی کے سے وہ پیرا شیٹر نہیں بتائیں نا اصل میں مرآن خان صاحب جو انہوں نے درخواست نہیں مانی تھی لوگوں سے فیسل وڈا پی جو رولا بڑھ جیا ہو نا جی تو انہوں نے درخواست نہیں مانی اور کاتھ میں کو دی فیسلہ کروں گا میرے دیکھوں با کون کون چھے انکو کہیں چیلیسٹ آنی تھی ٹھیک نا جو لسٹ آنی تھی لسٹ والوں کو راجی فیٹ کر دے نا باکی جی سارے عمر رگڑا کھان دے رہنے بیچارے کو کھان کٹ دے رہنے ایدو دلال ناس دے دے کو خان خسوان وہ پوری نہیں آئی نہیں نہیں ٹھیک پوری نہیں آئی 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 تو اب ان کو پکتہ پڑا بیچ میں لڑائی جگرے شروع ہو گئے شروع میں تو حسرات آمر ریاقت کہہ رہا کہ میں شیخ حفیظ لبو دے رہا پھر اب عبدرش کورشان صاحب کہ فیصل عباد نہیں دی نا مسئلہ پارنمالی بورڈ بنا دی لیکن درخواست دی اور پارنمالی بورڈ میں حتمی فیصل بران خان ہی کرنا نا ٹھیک نا فیصل آدی آج وہ عمر صاحب وہ ہی سیم بات کر رہے تھے کیونے ڈی سی ہو جانا نہل نہیں ہونا آج میں سینیر بندہ آج سینیر آج سینیر آج اس کمانڈو آدمی کر رہا ایسے وہ گن دونوں طرح لگا کے پونٹ دہشت گردنوں کا بائٹی ترسی تونوں بی جائی کہ دوسری دکھے بات سی جاؤ دا اس طرح کی صورت البرنی باقی وہ جا ہے نون لیگ نون لیگ سیاسی جماعت ہے پکے مندوست کی ہے تارد والی بات میں کہوں گا تارد دلائبہ اوہتے بران گیڑے میں گانے سوائے سے جو لوگ کچھ آئیسی کوئی نہیں ہوئی وہ کس کا کہیں گے شاہ آمد کا لہت آمد کا بہت ہے جو آپ بچے جو آپ کے جماعت ہیں وہ جہاں ان کے سور ختم ہوتی وہ وہ لیگ شروع ہوتی ہے لیکن اس time میا صاحب کیونکہ دور بیٹھے ہیں بندے ہیں ان کے ساتھ اس طرح رابطے ہیں جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوں آپ تو خفیہ طور پہ جو نکالتے نہیں چیزیں مجھ سے وہ اچانک پڑھی ایک فیور میں جیسے آپ نے تو 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 دی تھی نون ٹھیک نینی تو قریبا تو دی تھی اعتراض ہوگی آزم زیر آزم کام مطبادلی کو نہیں ان کو اگر باقی بندے راکھ بھی لے نا ٹیکنو کریٹ سامنے پنجاب میں کاملز آزم زیر تارت کا جو گریفت ہے اپنے پر پر ٹھیک نا جو اس کا way of talking ہے وہ کمال ہے بلکل اس میں تو کوئی نفیر آدمی ہے اور بہتری نفیر شکل موسیقی موسیقی بیٹی موسیقی 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 سامنے پیٹی کی جماعت اس لئے انہوں نے ٹویٹ کرنے سے نون لگ تو پریکٹیکل پر تاہم کرنے جماعت ہے اس لئے ٹویٹ فیٹ پر نظر نہیں آرہی آپ کو ایک اکبر سبابر سوال پوچھ لیکنے پہلے ایک چھوٹا ماں ہے لسٹ کئی سی آنی ہے شاہد آقان آباسی صاحب کل گئے اسلام باد کلب میں سنڈے برنچ پہلو بیٹا کرب بات جس دن سے جنر کمبر جاوید باج 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 صاحب سنڈے برنچ ہاؤس فول ہوتا ہے اسلام باد کل کسی پہل کسی پہل کل شاہد ہکان آباسی صاحب نے اپنے کچھ رفکا سنڈے برنچ پہ انوائٹ کیا بات دو بچے تھے انہ نے پوچھا شاہد ہکان آباسی صاحب سے آنکل آپ نے وزیرزم کی پرسی چھوڑ امران خان کو کیوں دی دی بچے 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 آپ نکل گئے نکل چھوڑ بچے سوال کرتے چون سٹھ چون سٹھ 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 تو وہ یہاں تک لیتنے کہ اتنی عمر تا اس کے بعد بچے سوال کرتے ہیں چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں اب آسی صاحب سے آسی صاحب نے کیا کہا پر آگئے انہ نے کہا کہ کسی پنڈی والے انکل آئے نہیں آج کال آنی رہ وہاں تو بچے تو بچے ہوتے نہیں بچے کوئی بچے 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 آپ نے اس کو کیوں ٹھا دیا مریم نے سلیکٹر سلیکٹر کر دی وہاں اکبر اس بابر صاحب کے معاملے بارے میں ایک معاملہ ہے کہتے ہیں مجھے فون کیا عمران حن کے قریبی دوست نے مطمد خاص مطمد خاص سات منٹی گفتگو ہی مختلف آفرز آخری آفرز چیئرمن سینٹ بنانے کی کی فورن فنڈنگ کیس واپس لے نہیں میرا خیال وہ یہ ہے کہ پارٹی میں جو آپ حدا چاہتے ہیں پارٹی میں چاہتے ہیں وہ آپ حدا دے دیتے ہیں یہ بات ہے جو بھی ہے اگر فرض کریں کو یہ آفر بھی آئیے کہ آپ کانسلر کا ٹکٹ دے دیتے دیتے جیرمن تو بہت بڑی بات دشوت اسی بات میں تو پڑڈا تھا سارا ٹھیک ہے نا کرپشن یہ پھسے ہوئے بڑی بری طرح فراص ایس بابا نے بڑی بری طرح فسایا ہو ہے تو ان کا جلاس تھا وہاں کوئی جو ہم خیال تھے نا شروع میں جو بابے کٹھے ہو گئے تھے ان کا جلاس تھا وہاں ہی باتیں چاہتے ہیں انہوں نے وہاں بتایا پائی جی کہہ رہے لیکن وہ تو ٹٹا ہو ہے اور اب کرپشن کا جو کہتے تھے تو آج بے وہ آپ کی مریان نواز نے یہ کہہ آپ کی مرکل دیا کٹھے بھی آپ غیر جانمدار ہو جاتے چور مٹھائے چوریوں دے کرتے پہلے ٹھیک ہے سار ان سے یاد ہے ان کی چوریوں سے وہ براد شیٹ پہ بھی ایک نیا مسئلہ شروع پڑھ دیکھیں براد شیٹ والے احساس زبردست کام ہو گیا ہے کہ اس کو کہتے اور تیسرے تھے شہزاد اکبر صاحب ماون خصوصی وہ مطمد خاص کی بات کر رہے ہیں یہ میں ماون خاص کی بات کر اب وہ تینوں میں ایسے آنے شروع ہو گئی ہیں خبریں اب جو مسئلی صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں اتنا مجھ سے ڈیویڈ روز نے کہا تھا کہ مجھے نہ کوئی اڑھائی لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ مال لگاؤ میں تمہارا مال نکلوا دیتا ہوں یعنی کہ دو کروڑ ستاسی لاکھ ڈالر دیئے نے مجھے کچھ کرو میں کرتا ہوں اب سٹوری فیڈ کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب اب ڈیویڈ روز صاحب کہہ رہے ہے کہ میں نہیں لیکن مجھے موسیق بھی نے کہا تھا کہ لکھ ڈالر پاؤنڈ لیلا پھر میرے پیسے کہ دو تیرے تلقات میں شہزاد اکبر دینا شہزاد اکبر جہاں وہ ہی آپ سٹوری فیڈ کر رہے ہیں تو مشیر بھی ہیں ان کے احساب کے ٹھیک نا تو اگر وہ ہمارا ساتھ دے تو کام نکل گیم بن جائے ان کے پائجے میں ملاقات کروا دے نا ڈیویڈ روز لے کے آپ خود شہزاد اکبر سے مل لے ملاقات کروا دی انہیں ان کے آپ پہ مکلو ڈائی لاک پاؤنڈ کی آفر اگر کر رہے تھے مسیوی صاحب ڈیویڈ کو ڈیویڈ روز کو یا ڈائی لاک روپے ڈال پاؤنڈ مانگ رہا ڈیویڈ روز تو جو پیسے لینے دینے چکے کھل گئے تھے نا ہم دنوں کے مسیوی صاحب کوئی پتا ہے پیسے دے کے معاملہ کمیشن دے کے نکل پاکستان میں دوتا ہی یہ ہے شہداد اکبر صاحب نے معاف کیا ہوگا انہوں نے شہداد اکبر کو آفر نہیں لگائی ہوگی اگر آفر لگائی اگر ڈیویڈ روز کو آفر لگا رہے ہے وہ شہداد اکبر کو آفر لگائے شہداد اکبر نے کیون نہیں بتایا کہ پا جی میں افر نہ لانتے تھی تیرے اہم بہات ہم نے پہلے کی ہوئی ہے ان کی باد نہیں تھی انہوں نے ورکوبری تھی جا رہا تھا ایون فیلڈ سے انہوں بے چوت میرے پیسے جناب انہیں لینے لے کے دیو انہوں نے انہوں نے اکلی سکری یہ چیز انہیں یہاں کڑو تیم گئی اس کا محبتہ مجھے دیو سکھا تھا اب وہاں پہ انہوں نے فوری طور پہ اتنے پیسے نوہ پہ جے ہائی کمیشن کے اکاونٹ میں اور ہائی کمیشن یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ہائی کمیشن کا اکتا ہے پرولیج اکاونٹ جس کو کوئی جیسے ایسی سمجھے جاتے باکتان میں ٹھیک ہے جیسے جو ہائی کمیشن کی سفارت کھانے کی بیلڈنگ کسی ملک پاکستان کی کسی بھی ملک میں انڈیا میں تو وہ سمجھ پاکستانی ٹیریکٹری ہے یہ پاکستان کا الگ ہے جاہے دو کنال ہو جاہے جو خیر آئی اکر ہو وہ جو پرولیج اکاونٹ اس میں نہیں گئے بیسے 2.8 7 ملین وہ ایک اور اکاونٹ میں جیسے برک کیا جا سکتا تھا تو یہ وہاں کہ گئے اب وہ شیخ عزمت صحیح صاحب جو ہے وہ مجھے وہ کچھ سنا رہے تھے تو وہ کرے نا ان بیانات کی روشن شہزاد اکور انہیں تو مکری جانگا آئی ایسے واسٹے کے رن پلیگ لے دی اگلا ماملہ آخری ماملہ سی پیک پر بڑا روڑا مچھا جو چینی کر رہے مختلف رہے چل رہی ہیں اب یہ بیش کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لئے ایسٹر انڈیا کمپنی بنی پتہ کیا یہ کر رہے تھے وہ اسے روڑا چلی روڑا ہوا اب ٹائم آخر پہ تم نے سوال کا لئے ٹائم توڑا رہتا ہوں اس پہ میکزین ہے امریکا دی اٹلانٹک اس نے بٹی زبرانس سٹوری کی ہے انہوں نے کہ یہ ساری میتھ ہے نا یہ جناب کنی کرزوں کا جال بچھا دیا ہے پاکستان کے گیرد اور وہ یہ سب جھوٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سری لنکہ کی حوالے سے بھی ایسی خبریں دی دی کہ سری لنکہ بھی اتنا کرزہ چڑھ گیا ہے ٹائنہ کا کہ اس کو ایک بندرگا دینی پڑ گئی یاد خبریں چپ چپ سمتھنگ کوئی انہوں نے کہا کہ کتنا بھی سری لنکہ پہ کرزہ ہے نا جو چین کا حصہ ہے وہ صرف دس ویسے دس ویسے اور جو چائنہ کا کرزہ اس کا ساٹھ فیصد حصہ صرف دو پرسنٹ پہ ہے آئی ایم 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 اور کوئی بندرگاہ کچھ کوئی اس کے حوالے لگی آگے اور پہ 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 میں بھی آپ کو یاد ہوگئے جہاں ایم 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 شرک لگا دیا ہے چائنہ کو ہمارے جو کرزے ہم آپ پہ دیں گے اس سے چائنہ کرزہ نے ادار آ جائے گا اپنے پورٹ میں لکھا ہے ایم 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 اس وقت تو شیڈول ہی نہیں تھا ان کو واپس کرنے کا چائنہ سے کرزہ لیا ہوگا پاکستان نے وہ تو بھی واپس اس کی شروع نہیں ہو تھی شیڈول میں اور اب جنہ تخیر شکیر کر دی سی پیک میں بیڑا گر کر دی سست کر دی کام کسی کے کہنے پہ تو ان کے ظاہرہ وہ ایک ہوتا ہے کامل لگا پرژیکٹو کے بعد ہم کام کر دیں گے وہ ری شیڈول کرنے کے لئے بھی تیار ہیں لیکن یہاں جو سٹوریاں وہ رنگ ورنگ سٹوریاں ہیں ٹھیک ہے تو east india company کبھی کچھ کر دیتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں یہ نہیں بھی ترکی کرنے ترکی کرنے ساڑھا ایسا ہوئے گا ترکی کرنے نیمہ گو جلو جادہ رو ٹھیک آج تک کے لئے اتنا ہی آپ نے سن لی تمام معاملات پر چودری سب کی رائے آپ کی کہہ رہا ہے کمیٹس میں بتائیے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ